موسیقی ان کو ازادی مل نہیں پائی اور بات کی جائے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور بات کی جائے کشمیر بنے گا پاکستان جس ملک میں نعرہ لگتا ہے وہ آٹمی پاور ہے لیکن جنرل ہی اگر بات کی جائے تو ہم بینگا پاکستانی اور بینگا مسلم سب جانتے ہیں کہ ہم اپس میں ایک پیج پہ نہیں ہیں اتفاق نہیں ہیں مسلمانوں میں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پیس رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مال روڈ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ یہ ٹرافک جیم کر دی گئی ہے بیریئرز لگا دیئے گئے ہیں پیچھے سے ایک جماعت اسلامی کی ریلی یہاں پہ پہنچے گی اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ جو ان کی مین لیڈرشپ ہے کچھ خطاب کرے گی لیکن بات وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور آج کشمیر ڈے کے حوالے سے میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے آپ یہ بورٹس دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک وہاں پہ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں عزتیں جو ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں ہماری مسلمان خواتین کی اور بچے بے یارو مددگار ہیں یتیم ہیں اور ہر آنکھ عشق وار ہے کشمیر میں ہم آج کشمیر ڈے پہ اپنے اس چینل سے میں یہ دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ اللہ کوئی ایسی طاقت دے کیونکہ ہم مسلمان تو آپس میں اتفاق سے نہیں رہ رہے ایک پیچ پہ نہیں آ رہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ چند کافر جو مشرقین ہیں وہ ہمیں ہر جگہ بیارو مددگار کر کے مار رہے ہیں بات کی جائے فلسطین کی بات کی جائے بوسنیا کی افغانستان کی جہاں جہاں بھی مسلمان پیس رہا ہے تو آج میں اپنے اس چینل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی کوئی طاقت عطا کر اپنے ایسے کوئی فرشتے بھیج کیونکہ مسلمانوں کے بس کی یہ بات نہیں رہی کہ ایسا کوئی نظام پیدا کر کے یہاں پہ بھی پورے ملک میں اور پوری دنیا میں مسلمان انہوں کو ایسی ہدایت عطا کر کے یہاں یہ یگجہ ہو کے اپنی ایک قوت بنائیں اپنی ایک پہچان بنائیں اسلام کا بول والا کریں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بات کی جائے انصاف کی تو 133 نمبر پہ پاکستان کا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کا نظام ہے تو آپ خود سوچیں کہ انصاف کیسے ملے گا بہرحال آج کی میں آپ کو اسریلی میں بھی لوگوں سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی کیا سوچتے ہیں کشمیر کے بارے میں جی جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ جماعت اسلامی کی آہ مال روڈ کی ایک جلسہ اور یہ ریلیاں اس میں شامل ہو چکی ہیں اگر آپ دور تک میرے کیمرہ میں دکھا دیں کافی وڑیت اداد میں لوگ ہیں اور یہاں پہ آہ کتاب جو بھی چل رہے ہیں سراجل اکساہ کبھی یہاں پہ آنا ہے اور جماعت اسلامی کی قیادت اس ٹائم سٹیج پہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز میں آپ کی ہوگی آٹھ تھروری کا سورج غروب ہوگا تو جاں پر کرکشنوں کا بد انغانوں کا چوروں کا داپوں کا بھی سورج انشاءاللہ غروب ہوگا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد جو پکار آتی ہے وہ ضرور آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں آخر و دعوانہ میڈم کچھ کہنا چاہیں گی آج کشمیڑے کے دیکھیں آج کشمیڑے ہیں کشمیڑیوں سے اظہار جگچتی کا دن ہے ہم نے اس دن کو مخصوص کیا نہ صرف کشمیڑیوں کے ساتھ بلکہ پلسطین کے ساتھ یہ غزہ کے جو بھائی ہمارے مر رہے ہیں بیت المقدس ہمارا ہے اس کو سنبھالنا ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے آج ہم نے کیا یہ کہ ہم انہیں بھول گئے ہم نے جیسے کشمیڑ کو فراموش کیا ہم بیت المقدس کو فراموش کر رہے ہیں حالاقہ یہ ہم کا آپ کا ہم سب کا قرض ہے کہ ہم اس کے لئے کھڑے ہوں اور جماعت اسلامی آج آپ کو میدان میں نظر آلیں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 76 سال سے پاکستانی نعرہ لگا رہے ہیں کشمیڑی بنے گا پاکستان یہ کیوں نہیں مکمل ہو سکا 76 یہ صرف فورسف کس وجہ سے حل نہیں ہو پائے اب تک کہ صحیح قیادت کے ہاتھ نے اب تک پاکستان نہیں آیا جو ایک اسلامی قیادت ہو کرپشن سے پاک قیادت ہو جو انصاف مبنی ایک ریاست ہو اس کو بنانے کیلئے کسی جیس کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ضروری ہوتی کہ ہمارا جو امیر ہے جو ہمارا حکمرہ ہے وہ کم از کم امین اور صادق ہو اور امین اور صادق آپ کو صرف جماعت اسلامی میں ملیں گے اس کا جو ہے نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ پوری دنیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک باہت جمہوری جماعت ہے کہ جہاں پر ہمارے تمام جتے بھی امیر ہیں وہ سب کرپشن فری ہیں جو امین اور صادق ہے جب ہم قیادت چوروں پیوٹیروں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ ہمارا ملک کیسے سربائیو کر پائے گا اور کشمیر کو کیسے حاصل کر پائیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کارگل میں پاکستان کو ہروا دیتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں مشرم کسی لوگ آتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں پر کیا کام کرتے ہیں ظلم و صدم کا شکانہ میں تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں اور رون حملے کروا کے ہمارے مسلمانوں کو شہید کروا جب تک سال اور نیک قیادت نہیں آئے گی تو جب تک ہم ملک میں عمل بھی نہیں قائم کر سکتے ہیں پورے شہر اللہار کی ایک کشمیر کیا کہنا یہ ہماری حکومت اچھی ہے آج یہ دن ہمیں بنانا نہیں پڑنا تھا اور ہاں ہم انڈیا کو یہ رضو بتائیں گے انشاءاللہ کشمیر ایک دن رضو ازاد ہوگا اور وہ بھی پاکستان کا ہی ایک حسابہ بنے گا اور فلسطین کے لیے ہم اتنا ہی دے کے حوالے سے آپ کیا اپنا موقع رکھتے کشمیر کے حوالے سے میں سب سے بڑی پیغام جو آج الیکشن سے پہلے اپنے قوم کو دینا چاہوں گی کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑی بڑی جو لوگ سمجھتے ہیں جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں جب بھی امت پر کوئی تکلیف کوئی بہران کشمیر کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے تو یہ ساری کی سارے بڑے سیاستان ہمارے ہکمران ہماری پارٹیاں وہ سب جو قرآن کہتے ہیں سممم بکم مومیون ہو جاتے ہیں گونگے پہرے اندھے بن جاتے ہیں یہ صرف حق جماعت جو ہے جماعت اسلامی ہیں اگر کشمی ڈے تو وہ جماعت اسلامی ہیں اگر ریلی غزہ کی نکل نہیں اور ان کی معاونت ہے اور ان کے لئے حق کی آواز تو یہ جماعت اسلامی ہیں مرم اتنے سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اس پوری دنیا میں ممالک بھی مسلمانوں کے زیادہ ہیں لیکن پوری دنیا میں مسلمان ہر جگہ پیس رہے ہم کیوں ایک پیچ پہ نہیں آتے ہم کیوں اتفاق نہیں کر رہے یہ سب اسلام دشمن طاقت ہوں اسلام دشمن ناصر کی ملی بھگت ہے وہ بہت سے ہمارے حکمرانوں کو ہماری عرب ریاستوں کو سعودی ریبیہ کو تو اپنی مٹھی بولتے ہیں اللہ ہمیں اس حق کو ٹولے میں بنا دے جو اس کے خلاف اٹھنے اور اللہ ہماری طاقتوں کو متحد کر دے